اہد نبوی میں مدینہ طیبہ کے اندر مزد نبوی کے شمال مشرقی جانب ایک سائبان کے سائے میں چند پاکیزہ لوگ تعلیم و تربیت حاصل کر رہے تھے ان پاکیزہ لوگوں نے اپنی زندگی حصول علم میں علم کے حاصل کرنے کے لئے وقف کر دی تھی ان میں چند لوگ ایسے بھی تھے کہ کبھی کبھی دین کے کسی قصے میں جنگل سے لکڑی لاکر فروغ کرتے اور گزر بسر کیا کرتے تھے ان کی تعداد مختلف اوقات میں کل ملا کر چار سو تک پہنچتی ہے ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تعلیمی تھی اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل امت کی تعلیم کے لئے تھا الا کہ وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے بعث معلما مجھے معلم بنا کر سکھانے والا بنا کر بھیجا گئے امت محمدیہ میں صاحبہ کنام رضی اللہ عنہ ہم ہی سب سے پہلے متعلم اور شاگرد تھے لیکن بہت سارے صاحبہ رضی اللہ عنہ ہم ایسے تھے جو مختلف مشغولیات کے اندر کاموں کے اندر لگے رہے تھے کسی کا پیشہ تجارت کسی کا کاشتکاری کسی کا کچھ اور لیکن کچھ پاکیزہ نفوز ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے شب و روز جو ہے علم کے حاصل کرنے کے لئے وقف کر دیئے تھے رات دن اسی کام کے اندر لگے بھی اہل و عیال سے آزاد نہ تجارت سے غرض نہ ذراعہ سے مطلب نہ اپنی روزی کی فکر نہ اہل و عیال کی فکر یہ وہ اصحاب صفحہ کی پاکیزہ جماعت تھی جن کی تعداد ایک ایک وقت میں ستر ستر تک بھی پہنچ جاتی تھی انہی پاکیزہ لوگوں میں وہ ستر شہدہ بھی ہے جن کو بھیر معونہ کے واقعے میں کافروں کے چند قبائل نے شہید کر دیا تھا دھوکے سے اگرچہ انہوں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا تھا تعلیم دین اور تبلیغ اسلام کی غرض سے راب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قرہ کو اس دینی خدمت کے لئے تبلیغ اسلام کے لئے دین سکانے کے لئے بھیجا تھا لیکن ان بدبخت قبائل نے ان کو لے جا کر شہید کر ڈالا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ ہوا نماز فجر میں راب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا قنوط نازلہ پڑنی شروع فرما دی تھی ان پاکزہ نفوس میں سے اس واقعی شہادت کے بعد ستر ایسے صحابہ بیتے ہیں جن کے متعلق حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان صحیح بخاری میں قابل عبرت بصیرت ہے کہ میں نے سکتر ایسے اصحاب سفا کو دیکھا جن میں سے کسی کے پاس اوپر 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 کے لئے چادر نہ تھی یا تو ان کے پاس سپلنگی تھی یا بدن ڈھاکنے کے لئے کملی تھی جس کو انہوں نے گردن سے نیچے تک باندھا ہوا تھا گردن سے لیکن نیچے تک باندھا ہوا تھا کوئی کملی تو ٹخنوں تک پہنچتی تھی کوئی پنڈلیوں تک ہی پہنچتی اور اس کو وہ ہاتھوں سے سنبھالے رہتے تھے تاکہ ایک ستر نہ کھل جائے پوشید حصہ نہ کھل جائے ان پاکزہ لوگوں میں خود ابو حریر رضی اللہ عنہ بھی تھے رضی اللہ عنہ بھی تھے جن پر بعض اوقات بھوک سے غشی کے دورے پڑا کرتے ہیں مسجد نوی کے اندر ممبر نوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے کے مابین درمیان میں